انڈیا پاکستان کے میچ میں ٹاؤس جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور ٹاؤس کی امپورٹنس آپ اس سے دیکھئے کہ جو ٹیم ٹاؤس جیت جائے گی ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ وہ میچ اس کے لیے جیتنا جو ہے وہ تقریباً ستر فیصد آسان ہوگا اس گراؤنڈ کی جو کینڈیشنز ہیں محمد عاصف کے مطابق انہوں نے چونکہ شانوا صاحب کے ساتھ مسلسل وہ رابطے میں ہے اور ان سے شانوا صاحب سے ہی بات ہوئی تو انہوں نے کہا انہوں نے یہ بتایا کہ ٹاؤس بڑا امپورٹنٹ ہے اور ٹاؤس کے ساتھ کنڈیشنز بڑی امپورٹنٹ ہیں انہوں نے کہا ہوا کا فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے ہوا کا فیکٹر جو ہے وہ بالنگ سائٹ کو بھی ڈسٹرپ کرتا ہے بیٹنگ سائٹ کو بھی ڈسٹرپ کرتا ہے اور اگر وہ بعد مخالب بن جائے بیٹس مین کے لیے تو پھر مسئلہ کرتا ہے بال ہوا میں سیم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ چیزیں ہم نے دیکھی بھی اور چیز کرتے ہوئے تھوڑی آسانی ہوگی اس ٹیم کو جو چیز کرنے جا رہی ہے اور اس میں عبرار کا ہتھیار اگر استعمال ہم نے نہ کیا اور عبرار بڑے کلاس کے آف سپن ہیں اور ٹکنی کا ناش انہوں نے انگلینڈ کو نچاہ دیا تھا لیکن بدقسمتی ان کی جو ورلڈ کپ تھا فیفٹی اوورز والا ونڈے ورلڈ کپ جو تھا وہاں سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا پیویلین میں بیٹھے ہیں سکون سے اور اس کے بعد ان کی باری نہیں آئی اور عماد کی انجری کے پرابلمز ہیں کچھ کہہ رہے ہیں بیک کی انجری ہے کچھ کہہ رہے ہیں گھٹنے کی انجری ہے چونکہ کچھ فوٹیجز بھی دیکھی تو اس میں وہ بیٹھ کے نماز ادا کر رہے تھے تو عماد اگر فٹ ہو جائیں تو پھر تو کیا بات ہے کیونکہ لیگ جو آپ کا لیفٹ آرم سپنر ہے ساتھ میں عبرار اور یہ دو شخصیات جو ہیں وہ بڑی امپورٹن ہیں لیکن عبرار تو فٹ ہیں لیکن عماد کا ڈاؤٹ ہے بہت بڑا کہ وہ پتہ نہیں ابھی فٹ ہیں کہ نہیں یا اس میں اس کے لیے وہ ریڈی ہو پاتے ہیں نہیں ہو پاتے یہ تو سات بجے تک جب ٹیم اناؤنس ہوگی تو تب ہی صورتحال سامنے آئے گی کہ ٹیم کی اناؤنسمنٹ کے بعد کیا بنتا ہے دوسرا جو امپورٹن ترین ہے کہ عبرار کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنا ڈیسیو کرتے ہیں بیٹسمن کو لیکن بول ٹو بول وہ وکٹ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے ان کا اور وکٹ کے اوپر اٹیک کرنے سے یہی عماد کی لینولنٹ ہے تو اس لینولنٹ سے بول اچھا جب آپ گنائیں گے اچھا پچھ کرے گا بول تو اس کا نتیجہ بھی پھر بہتر نکلے گا دوسرا پھر عباس افریدی کو جگہ مل سکتی ہے حارس روف صاحب کی جگہ تو یہ بھی پوسیبلٹی ہے پھر عثمان خان کھیلیں گے یا آزم خان کھیلیں گے اب اس میں ٹیم نے فیصلہ کرنا ہے جتنی تنقید آزم خان پہ ہو چکی جتنا وہ اچھا پرفارم نہیں کر سکے ہارڈ ہٹر ہیں لیکن بیڈ لک انٹرنیشنل میچز میں وہ اس طرح نہیں چل سکے تو پھر عثمان خان جو ہیں وہ اچھا آپشن ہے یا آزم کے ساتھ ہی ٹیم چلتی ہے لیکن سب سے بڑھ کر پرابلم آ رہا ہے شاداب صاحب کے ساتھ اب شاداب اگر ڈراؤپ ہوں گے تو ان کی جگہ ابرار کھیلیں گے نا تو شاداب اگر ساتھ کھیلتے ہیں تو وہ پھر ان کا کیونکہ باولنگ کا ہی پرابلم آ رہا ہے ہم نے وہ لیکسپینر کھلایا تھا اب زیمپا آپ کل دیکھیں زیمپا نے کیا کیا ہے اسیلیا کا انگلنڈ کا میچ پیک پہ ہے 200 رن اسیلیا کر چکا ہے اور سالٹ نے سٹارک کو مچل سٹارک کو جو ہے وہ 200 سکور مار دیا یک آور میں پیک پہ مچل جو ہیں وہ تو وہ آئی پیل کھیلنے گئے تھے تو جتنا معافضہ انہوں نے لیا پانچ لاکھ کی ایک بال بنتی تھی کیلکولیٹ کریں تو جتنی بالیں وہاں انہوں نے پھینکی تو ایک بال پانچ لاکھ کی بنتی تھی اتنے مہنگے وہ بال رہے ہیں اس کی پٹھائی گل کر دی سالٹ نے اچھی خاصی ریدم میں تھی تو لیکسپین جناب کیا زیمپا نے کمال کر دیا میرے خلال نائنٹی ون پہ پہلا وگٹ گرہ اور ساتھ ہی زیمپا جو ہیں دوسرا جب کلاڑی ان کا آؤٹ کیا تو وہ بھی چند سکوروں کی دوری پہ اور کمال توڑ کے رکھ دی انگلینڈ کی یہی میڈل آورڈ میں آکے لیکسپین نے کرنا ہوتا ہے یہی ان کی ٹیکنیک ہے اسی طریقے سے انہوں نے سیم ایوب آج بڑا بہترین ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے لیکن چونکہ اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو سیم کے کاندوں پہ اگر ساہم کھیلتے ہیں فخر زمان کے کاندوں پہ بابر کے ارزوان کے افتخار کے ان کے کاندوں پر بہت بڑا بوجھ ہوگا اور سائیکلوجیکل ڈیفیٹ جو ہے وہ پھر ساری ڈیفیٹ کہلاتی ہے سائیکلوجیکلی اگر ٹیم بیٹھ گئی پہلے ہی اور یہی دیکھ لیا اس نے کہ اب کتنا انہوں نے ذینی طور پر تیار کیا ہے ایک بہت بڑی آفت کے بعد ایک بڑے خوبصورت رائٹر ہیں بی بی سی کے لئے لکھتے ہیں سمی صاحب سمی صاحب نے لکھا کہ جس قدر گہری کھائی میں پاکستانی ٹیم گر چکی ہے اس سے زیادہ گہری کھائی اور بچینی دنیا میں یہ سب سے گہری کھائی ہے چونکہ امریکہ کا تذکرہ کرتے ہو وہ بی بی سی کا جو پیس انہوں نے لکھا وہ لکھ رہے تھے کہ جو ٹیم ڈیزرڈ نہیں کرتی تھی کھیلنا جسے وائلڈ انٹری ملی ہے جو کہیں سے جس میں افغانستان اب آپ دیکھئے کہ افغانستان سے پاکستان ہارا ون ڈے ورلڈ کپ میں اور وہ جب جو انڈیا میں ہو رہا تھا وہاں سے جب ہارا تو وہ تفان جو افغانستان ٹیم لے کے آ رہی تھی تو میکسویل نے اس کا رستہ اس وقت روکا تھا افغانستان کا رستہ میکسویل اس دن نہ روکتے تو وہ کھا گئی تھی اسٹریلیا کو بھی اس دن لیکن میکسویل نے اس کا رستہ روک لیا جس سے بہتری بنی اور حالات افغانستان کو میکسویل اب تک خوابوں میں ملتے ہیں لیکن اب افغانستان ریڈی ہے سب کی خواب اور نیند جو ہے ان کو چکنا چور کرنے کے لیے اور کن نیوزی لینڈ کو اس نے جو ہے وہ بہت برے طریقے سے شکست دی اور بہت بہترین بالنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے فیلڈنگ بالنگ سب کچھ ان کا ایک کلاس تھا اور اصل جو فائٹنگ سپیرٹ تھی تو ٹیم ہماری میں فائٹنگ سپیرٹ کی جو کمی ہے وہ عرصہ دراز سے ہم دیکھ رہے ہیں اور لیڈنگ ٹو دی فرنٹ وہ بھی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تو اس شکست کے بعد جو امریکہ سے پاکستان کو ہوئی نفسیاتی طور پر یہ کتنی وائلڈ ہو سکتی ہے اس کا چانس کتنا ہوتا ہے اور کتنا وہ یہاں سے اٹھ سکتی ہے پروپر بہتری کی طرف اور کتنی وہ پروفیشنلزم کی طرف واپس آ سکتی ہے اور انڈیا کو وہ ورلڈ کپ میں ہرا سکتی ہے ایک مقابلے میں صرف ہم اب تک بڑے ایمنٹس میں انڈیا کو ہرائے تھے جس میں بابر کی اور رزوان کی بہترین پارٹرشپ تھی اور وہ اسی نے سارا کام جو ہے وہ خسوخشاک کی طرح انڈیا بھا کے اس وقت لے گیا لیکن اب صورتحال جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے انڈیا بہترین فارم میں بھی ہے کل کا میچ اگر آپ دیکھیں نیدرلینڈ کا اور ساؤتھ افریقہ کا تو اپنا ناکی لکیرے کے نکلوائی ہیں جناب ساؤتھ افریقہ کی یہ نیدرلینڈ ہے اور تین سکور پہ تین آؤٹ کر دی ہے چوتھی پکٹ میں رکھل اکیس بائیس پہ ہیں چوبیس پہ جا کے گری تو یہ وہاں کا ریدم بسیکلی بنا ہوا ہے جس میں بے سمار اپسیٹس بھی ہیں بے سمار سرپرائز بھی ہیں نیوزی لینڈ اور افغانستان والا بلکل کوئی اپسیٹ نہیں ہے افغانستان ڈیزرب بھی کرتا اور بہت اچھے سے اپنی کرکٹ بھی پیش کر رہے ہیں اور آج ٹاؤس کا فیصلہ انتہائی امپورٹنٹ ہوگا جو ٹیم ٹاؤس جیت لے گی وہ سمجھا جا رہا ہے ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ ستر فیصد میچ جیت لے گی اور جو فیکٹر ہے اس میں آپ کی ہوا کا وہ فیکٹر بھی بہت اہم ہے اب دیکھئے آج پاکستان کا مقدر پاکستان کا ستارہ جو ہے وہ چمکتا ہے اپنے فینس کو اپنے پوری یوت کو پوری کمیونٹی کو سارے پاکستان کو وہ اکٹ کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا یا انہیں کوئی سرپرائز دیتا ہے کیونکہ صبح سے جن سے بھی بات ہو رہی ہے لوگ ابھی بھی پور امید ہیں کہ یہ میچ پاکستان نکال سکتا ہے لیکن بہت سارے لوگ بڑی تعداد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا بڑا ناممکن کام ہے بڑا مشکل کام ہے تو یہ ساری صورتحال ہے میں اس کے بعد آپ سے دوبارہ بات ہوگی فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے اللہ لین کے بعد